آج کے اپیسوڈ پر ڈسکشن کرنے سے پہلے I would like to request you to subscribe our YouTube channel and follow us on Facebook and Twitter as well اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں support کرنا چاہتے ہیں تو that you can do through a Patreon also Facebook, Twitter اور Patreon کے جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی description میں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس چینل کے about section میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سیٹس کی لنکس مل جائیں گی کل ہم نے انڈیا کی طرف سے بنائی گئی اگنی ویر فورس پر بات کی تھی جو کہ صرف چار سال کے لیے بنائی جا رہی ہے اور کل میں نے یہ بات discuss کی تھی کہ فوج کے اندر جو recruitment ہوتی ہیں سپائی لیول پر یہ long term objectives کو نظر میں رکھ کے کی جاتی ہیں اور دیکھیں اگر آپ انڈیا کو تو ان کے جو threats ہیں وہ long term لیول پر ہیں border پر تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ چار سال تک انڈیا کو چین سے اور پاکستان سے خطرہ ہو پھر نہیں ہوگا لہذا چار سال کی hiring پر میں نے کہا تھا کہ انڈیا فوج کو یہ فائدہ پہنچانے کے لیے یہ چیز نہیں بنائی گئی اگنی فورس یہ سیاسی برتی کی گئی یہ سیاسی فائدے کے لیے لگ رہا ہے کہ یہ بنائی گئی ہے اور اس کے پیچھے آئی سیڈ کلیرلی کہ کوئی رس اس کا گیم پلان نظر آ رہا ہے ان کے کار سے وقت پر ہیپس اس میں زیادہ ٹھونسے جائیں گے now let's analyze کہ آخر ایسا کیا بی جے پی رس اس اچیو کرنا چاہتے ہیں ان چار سالوں میں جس کے لیے وہ اس طرح کے فورس بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے ان کو یہ فورس بنانے کے لیے چار سال کے لیے اکل نہیں مانتا نا اس بات کو کہ چار سال کے لیے ایک فورس کیوں بن رہی ہے یہ چیز دیکھیں اپنے آپ میں خودی سسپیشس ہے کہ چار سال کے لیے اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے تنہی بڑی فورس بنائی جا رہا ہے why is so پہلی بات یہ ہے کہ لمبے عرصے سے اگر آپ نوٹ کریں چیزوں پر خاص طور پر بات کرتے ہیں ایک یہ کہ اکھنڈ بھارت کب بنے گا دوسرا یہ کہ انڈیا ہندو راشترہ کب بنے گا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن لنک دیں آپس میں اکھنڈ بھارت کے لیے وہ کہتے ہیں یعنی کہ بنگلہ دیش اور پاکستان ان سب پر قبضہ کر کے انڈیا میں مرچ کر لیں اس کے لیے وہ ہمیشہ لمبی ڈیٹ دیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں اور وہ خود بھی کلیر نہیں ہوتے جب بھی وہ اس پر بات کرتے ہیں موہن بھاگوز جو کہ آریسز کا چیف حالی میں اس نے کہا ہے کہ ہماری گاڑی آگے بڑھ رہی ہے اس کے سامنے جو آئے گا کچلا جائے گا گاڑی نہیں رکے گی جس کو ہمارے ساتھ آنا ہو ہمارے ساتھ مل جائے نہیں آنا تو کچلا جائے گا اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی پندلہ سولہ سال کی ڈیٹ دی انہوں نے اور لیکن پھر ساتھ ہی کہا کہ اگر ہم میند کریں نا تو اس سے آدھے سامنے میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں یعنی اکھنڈ بارت بنانے والا کام اچھا دوسرا وہ ہندو راشترہ کی ڈیٹ دیتے رہتے ہیں موجودہ انڈیا مکمل طور پر ہندو راشترہ بن چکا ہے اس کی جو ڈیٹ وہ دیتے ہیں وہ شارٹ دیتے ہیں وندہ وہ کم ڈیٹ دیتے ہیں دو سال تین سال بتاتے ہیں یہ شارٹ طرح کی ڈیٹ دیتے ہیں ہندو راشترہ keep in mind this is the first step towards creation of the اکھنڈ بارت موجودہ انڈیا کو ہندو راشترہ بنانا ہے now انڈیا اگر آج کا دیکھیں تو it's already done وہ ہو چکا ہے پہلے ہندو راشترہ بن چکا ہے you see police سے لے کر judiciary تک ہر ادارے میں آپ دیکھیں کہ ہندو انتہا پسند لوگ جو ہیں وہ اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں انڈیا سپریم کورٹ سمیٹ تمام جو بڑی اسٹیٹس کی آپ ریسنٹ فیصلے دیکھ لیں ان کی کورٹس کی تو وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے کہ آر ایس اس کی فیور کے فیصلے دے رہے ہیں clearly یہ نظر آرہا ہے کہ judicial system has collapsed اور یہ ہندو توا کے ہاتھوں لگیا ہے ابھی دو چار روز پہلے ہی جب اسلام کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سرکاری پارٹی کے دو گنڈوں نے گستاخی کی جس پہ انڈیا مسلمان سڑکوں پہ نکلے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ تو ان کے گھروں کو گرانے کا کام اب تک جاری ہے انڈیا مسلمانوں کے گھروں کو گرانے کا کہ آپ نے peaceful protest کیوں کی ہیں گھروں کو گرارہے ہیں اچھا کوئی court notice نہیں کچھ بھی نہیں تھا تو مسلمان چلے گے سپریم court وہ stay لینے گئے کہ بھائی ہمارے گھر قانونی ہیں ان کو گھر قانونی کے گھر توڑ رہے ہیں پہلے اس پہ court کو کہا انہوں نے کہ stay دیں اور ہمارا narrative تو سنیں ہمارے documents تو دیکھیں پھر تو آپ ان کو گئے نا گھر توڑیں ایسے ہی گھر توڑ رہے ہیں ہمارے لیگل گھروں کو اس پہ ہندو توہ dominated ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انڈین سپریم court نے کہا کہ stay نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہندو راشترا انڈیا administratively بن چکا ہے انتظامیہ institutions وہ سارے کے سارے بن چکے ہیں ہندو راشترا کے ماتت بن چکے ہیں اب صرف ایک چیز باقی ہے کہ تمام نون ہندوز کو کچلا جائے اور ان کو فورس کیا جائے کہ وہ ذرا convert ہو جائیں ایدر ادھر ہو جائیں خاص طور پر مسلمان عیسائی اور سکھ سکھوں کو وہ یہ سمجھ کر پہلے اتنا نہیں چھیڑتے تھے کہ ان کو اپس میں مرج کرنا آسان ہے ہندویزم میں ان کو مرج کرنا آسان ہے اور کئی ڈیکٹس سے بڑا بھرپور پروپگنڈا جاری رہا انڈیا کے اندر کہ یہ سکھ جو ہیں کوئی الگ دھرم نہیں ہے یہ ہندویزم کی عیسائی جیسے کہ کوئی برانچ ہے جس کو ہندویزم کی رکشہ کے لیے بنایا گیا ہے اس طرح کا مائنڈ سیٹ وہاں پر پروان چڑھایا گیا لیکن اس مرجنلائزیشن کی وجہ سے غیر محسوس مرجنلائزیشن ہونے لگی تو اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ خالستان کی تحریک زور پکڑ رہی ہے دوبارہ وہاں پہ تو ان کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں اس کے لیے یہ انڈین آرمی کو استعمال نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے وہ وہاں پر پہلے ہی آرمی جو ہے وہ آکیوپائیڈ ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے وہ ملک کے اندر پورے ملک میں اس کو نہیں پھیلا سکتے فوج کو پولیس اٹسیلس کن ناٹ انڈرٹیک سچا میسیف ٹاسک وہ نہیں کر سکتی پولیس ہندتوہ کے گنڈے اگر خود کرتے ہیں یہ تو they don't have any لیگر کبر کیا کہہ کے کریں گے پہلے ہی موب لینچنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں وہ بدنام ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹیٹمنٹ پہ پورا مسلم ورڈ اٹھا ہے نا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان کے خلاف ایک بات کی گئی وہاں بی جے پی کی جانے سے پورا مسلم ورڈ اٹھا ہے تو کل تو امریکہ نے بھی انڈیا کو کنڈیم کر دیا وہ جو بی جے پی کے گنڈوں نے حضور کی شان میں امریکہ نے بھی کنڈیم کر دیا تو تو بیک لیش تو آئے گا عالمی لیول پر یہ ان کو پتا ہے ون دے ویل ٹیک آن انڈیان منورٹیز تو بیک لیش آئے گا لیکن اگر اسی چیز کو ایک آزبودہ فارمولا ہے نا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا فارمولا ایڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں اسی چیز کو منورٹیز کو کچلنے کی یہ جو ابجیکٹیو ہے اس کو اگر لیگل کور دیا جائے اور یہ جتایا جائے کہ بیسیکلی اوہ فورسز آر ٹارگیٹنگ دوز ہو آر کریٹنگ لائن آرڈر سیچویشن وی آر کلنگ دی ٹیرریسٹ اور یہ سب کچھ تو قتل و غارت مچانے والوں کو لیگل کور دیا جا سکتا ہے جس سے عالمی سطح پر آنے والا پریشر ڈائلیوٹ ہو سکتا ہے جسٹ ہاؤ ایٹس اپننگ ان کشمیر انڈ انڈیان نورتیسٹ لوگ بینہ کسی کورٹ تھانے ایف آئی آر کے مارے جاتے ہیں لیکن دنیا چھپ ہوتی ہے کیوں چھپ ہوتی ہے دنیا کو کہا جاتا ہے کہ تو یہ ایک ہٹ فارمولہ ہے تو لکس لائک اگنی ویر جو ایک فورس بنائی جا رہی ہے اٹس اہ ہندو راشترا فورس اور اس کو بلکل ایسے ہی استعمال کیا جائے گا جیسے انڈیا کی جو فوج ہے وہ کشمیر کے اندر یوز ہو رہی ہے لیکن اگنی ویر کو باقی کے انڈیا میوز کیا جائے گا جس سے اسی طرح کے کام لیے جائیں گے سیم جیسے کہ وہاں پہ فورس کر رہی ہے اس کیلئے سپیشل قانون بنائے جائیں گے اور اگر دنیا اوبجیکشن کرے گی کہ بھئی آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ آپ تو ہمارے انٹرنل میٹرز میں مداخلت کر رہے ہیں یہ تو ہماری فورس تو بلکل قانون کے مطابق چل رہی ہے جہاں جہاں ریزسٹنس ہوگی انڈیا کے علاقوں میں مائنورٹیز کی وہاں وہاں اگنی فورس ویل بی ڈیپلوائیڈ اور ایڈ ویل اسسٹ ہندتوہ ٹیرریس انڈ ایڈ ویل پروائیڈ دیم لیگل کور مارک اٹھائی کے لیے ہندتوہ کے گنڈے اور یہ جو فورس ہوگی یہ مل کے وہاں پر کاروائیاں کریں گے اب چونکہ اس کے اندر موسٹلی نیچی ذات کی جو ہندو ہیں وہ نوجوان بھرتی کیے جانے کا ایک پریاس ہوگا اور شروعات ریپورٹس یہی آ رہی ہیں کہ وہ جو چھوٹی ذات کے غریب طبقہ ہے ان کو بھرتی کیا جائے گا ان کی پھر جو ادھر جاب ڈسکرپشن ہوگی وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آگے کے مورچوں پہ ان کو ایڈا کینن فولڈر کے طور پر یوز کیا جائے کنن فولڈر اصل میں اگر آپ میں سے کسی کو نہیں پھتا تو وہ سولڈرز ہوتے ہیں جن کا مرنا یوں سمجھے کہ بیچاروں کا تقریباً تیہ ہوتا ہے جنگوں میں جب ایڈوانسمنٹس ہوتی ہیں آگے ان کو رکھا جاتا ہے نون امپورٹنٹ قسم کے ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے کم از کم دشمن کی آگے والے مورچوں کو کمزور کر کے مرتے ہیں تو یہ کنن فولڈرز ہوتے ہیں تو ان کی اہمیت اگرنی ویروں کی جنگ کے اندر ایک تو ملک کے اندر ان کو ایسے یوز کیا جائے گا دوسرا جنگی مورچوں پہ بھی اگر ان کو یوز کریں گے تو ان کی اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہوگی کہ چار سال میں سے ایک سال سے اوپر کا عرصہ ان کو ٹریننگ میں لگے گا فوجی ماحول میں ابزورب ہونے میں لگے گا باقی کے تین سال یہ جو ہوں گے ان ایکسپیرینسڈ ہوں گے تو یہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح کینن فولڈر کی طرح یوز ہوں گے بیٹل گراؤنڈ میں جب بھی وہ اکھنڈ بھارت پروجیکٹ پہ کام کریں گے ان کی فوجیں منگلہ دیشہ پاکستان میں گسانے کے اگر یہ پریاز کرتے ہیں اگلی چار پانچ سال میں تو باقی ملک کے اندر ان کو ہندو راشترا فورس کے طور پر یوز کریں گے جو کہ انتہا پسند ہندو انتہا پسند گنڈے جو ہوں گی اس حات میں ملکے ان کے مائنورٹیز کے خلاف لڑیں گے فیوچر ان کا کوئی ہوگا نہیں چار سال کے بعد اگر بچ گئے تو کیونکہ دیکھیں بڑے خطرناک کام ہیں یہ سارے کے سارے جو بھی ان کے ذمہ لگائے جائیں گے آگے آگے رکھیں گے بیٹل فیلڈ میں تو اگر یہ بچ گئے تو ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا پڑے لکھے زیادہ ہیں نہیں انٹر پڑھ کے ان کو وہاں پر وگنی ویرے بنا رہے ہیں اور چار سال ان کے ویسٹ ہونے کے وجہ سے ان کے بعد تعلیم زیادہ نہیں ہوگی تو وہ انٹر کی بیسس پر کوئی دھنگ کی نوکری نہیں ڈونڈ سکتے تو یہ ایک قسم کی ڈپریسٹ نوجوان ہوں گے جو کہ کوئی نہ کوئی دوسرا ملیٹن گینگ جوائن کر لیں گے سب کچھ یہ ایک کھلوار ہوگا ان کی فیوچر کے ساتھ اسی لیے میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی مارک اٹھائی شروع ہو گئی وہاں پہ انڈیا کے اندر بیہار سے لے کر میترو حریانہ تک نوجوان جو ہیں سنکوں پہ ہے اس منصوبے خلاب اب تک درجن و ٹرینیں جلا چکے ہیں بی جے پی کی آفیسز جلا چکے ہیں کئی تھانے جلا چکے ہیں 64 سے زیادہ لوگوں نے خودکشی کر دی نوجوانوں نے خاص طور پر وہ جو نوجوان جو فوج میں جانا چاہتے تھے وہ تو انتہائی ڈپریزڈ ہیں میں نے آپ کو بتایا ٹرینیں جل رہی ہیں ٹرینیں بسیں جل رہی ہیں بلڈنگوں کو آگ لگائی جا رہی ہیں بڑے حالات وہاں پر خراب ہو چکے ہیں اگنی ویر کوئی نہیں بننا چاہ رہا اس صورتحال میں جو نارمل لوگ ہیں وہ نہیں بنا چاہ رہے وہ کہہ رہے ہیں یار اگر ہمیں نوکری دینی تھی تو ڈنگ کی تو ایک سولڈر تو بنا ہو یہ تو اب ہمیں ٹیشو بے پر بنا رہے ہو بسیکلی تو انڈیا کا نوجوان بھی سمجھتا ہے اس بات کو بسیکلی ہندو راشترہ اور اکھن بھارت کے لیے ہمیں بلی کا بکرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے اور کوئی ریزن نہیں ہے یہ چار سال کے لیے کوئی فورس دنیا کی چار سال کے لیے نہیں بنتی جب تک کوئی سپیشل پرپس نہ ہو اس کا اور سپیشل پرپس مجھے ہندو راشترہ لگ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اس کا سپیشل پرپس نہیں ہے